الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضو عن صدقت یا رب العالمین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین درود پاک حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہ پاک کا کروڑہ کروڑے احسان جس نے دوبارہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی جمعہ کا مبارک دن ہے اور الحمدللہ تعالی بالخصوص آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اول وقت میں اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جمادی احسانی کا یہ الحمدللہ جمعہ مبارک ہے عزشتہ جمعہ ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے مکہ پاک میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ کا نام رکھا گیا آپ کی وہاں پر اغاز اسلام میں جو خدمات تھیں اس پورے سنیریوں کو ہم نے الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش کی اور اس کی برکتیں ہم نے پائیں آج جمادی احسانی کا ہی یہ تیسرا جمعہ ہے اور آج بھی ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پچھل جمعہ سنا اللہ پاک نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمایا حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے کا انہیں جذبہ ملا نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے انہوں نے فیض پایا اور اپنا تن من دھن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے قربان کیا اور سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلے حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے میں بھی پیش پیش رہے اسلام قبول کرنے میں بھی پیش پیش رہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جو کہہ دیا ایک بڑی بات آج کے بیان میں آپ کو سننے کو ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان الفاظ میں اور ان چیزوں میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے اور ایک بڑی بات جو ایک مومن کے لیے ہونی چاہیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دل نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے معاملہ میں کبھی بھی شک وہم اور تردد میں آپ کا ایمان مبتلا نہیں ہوا یقین محکم ایمان کامل اور سچی تصدیق اللہ پاک نے اس کا شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا تو اب آپ نے یہ سنا کہ پیچھے جو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کس طریقے سے آغاز اسلام میں جو غلام تھے مسلمان ان کو ازاد کروانے میں اپنا کردار ادا کیا اپنا مال صرف کیا اپنا سرمایہ خرچ کیا اپنے ریسورسز کا استعمال کیا جتنا ہو سکا آپ نے مسلمانوں کی تکالیف کو کم کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا حالانکہ مکہ پاک کی جو اسلامی زندگی ہے اس کے اندر آپ کو بے انتہا تکالیف اٹھانا پڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہر لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے دوستو الحمدللہ تعالیٰ پیش پیش رہے اب مدنی زندگی کی طرف آغاز ہوتا ہے ہجرت سے ہجرت حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا کہ محبوب آپ ہجرت کر جائیے آپ مکہ پاک سے مدینہ کا سفر کیجئے تو اس وقت اس سفر میں خوشنصیب ہستی پیاری ہستی معتبر ہستی معتمد ہستی جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جن پر نبی پاک علیہ السلام نے بھروشہ فرمایا اعتماد کیا اپنے سفر کا جو ساتھی چنا آپ نے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ کس طریقے سے اسلام کے بھی محسن ہیں امت کے بھی محسن ہیں اور حضور علیہ السلام کے کتنے محبوب ہیں کہ اتنا عظیم و شان جو سفر تھا اور خطرات بھی اس کے اندر تھے اور ان سارے معاملے میں کہ جب مکہ پاک کے جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ ہی وہ استی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی جانب سفر کرنے کے لئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنا جو ہے وہ ساتھی چنا اور پھر اسی بنیاد پر قرآن مجید نے بھی آپ کو صحابی کا اسی لئے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت پر جو بندہ منکر ہو جائے تو اس کے بھی ایمان کے اوپر جو ہے وہ سوال یا نشان کھڑا ہو جاتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ عظیم و شانستی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے آستانے سے چلے اور وہاں پر حضرت علی المرتضی شیر خدا اخی رسول زوج بطول ابو الحسنین حضرت علی المرتضی کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے بستر کے اوپر لیٹ جائیں اور شبو کا جب وقت ہو تو جو میرے پاس آمانتیں رکھی ہوئی ہیں مکہ کے لوگوں کی وہ آمانتیں آپ نے سپرد کرنی ہیں واپس کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مدینہ کی جانب آنا ہے اندازہ لگائیں اس وقت بھی ہمارے سچے نبی ہمارے پیارے نبی ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب رسول اللہ کے حبیب و محبوب استی مصطفی و مرتضی استی انہوں نے اس وقت بھی اپنے جانی دشمنوں کے بارے میں بھی یہ یہی خیال فرمایا کہ ان کی جو امانتیں ہیں وہ امانتیں ان تک من و ان پہنچ جائیں اس سے آج کے مسلمان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ امانت کا خیال کرنا وہ چھوٹی ہو وہ بڑی ہو وہ اپنوں کی ہو وہ غیروں کی ہو یہ اسلام کے اندر میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اس کی بڑی اہمیت ہے مومن خیانت نہیں کرتا امانت دار ہوتا ہے سچا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے ہمیں یہ بات واضح طور پر جو ہے وہ سکھا دی تو حضرت علی المرتضی شر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کو جو ہے یہ شرف ملا کہ حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آپ سونے لگے تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے علی ہو سکتا ہے کہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائیں جیسا کہ ان کی پلاننگ ہے تو تم شاہو تو یا نہ بھی لیٹو تمہیں اجازت ہے اللہ اکبر تو حضرت علی المرتضی شر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم نے وہاں پر یہ جواب دیا کہ حضور اگر روح علی روح محمد پر قربان ہو جائے تو مجھے یہ سودا منظور ہے سبحان اللہ کیسی ہستیاں ہیں آپ غور فرمائیں کتنی عظیم و شان ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اتنا جذبہ رکھا اور اس کا اظہار کیا حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہاری اس بات تمہارے اس قول تمہاری اس گفتگو کی تصدیق کی ہے رب تبارک و تعالی نے کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تمہاری اس بات کو قبول کر لیا گیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی ان کے گھر پر رابط شریف لائے اب رات کا وقت تھا دستک دی آپ نے سیدنا صدیق اکبر نے فوراں دروازہ کھولا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے فوراں دروازہ کھولا سوئے ہوئے نہیں تھے ارش کرتے ہیں کہ حضور جب سے آپ نے حکم فرمایا ہے کہ حجرت کی رات میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو میں روزانہ انتظار کرتا ہوں میرے محبوب آئیں تو ان کو یہاں ٹھیرنا نہ پڑے رکنا نہ پڑے انتظار نہ کرنا یہ ہے عشق یہ ہے محبت یہ ہے میرے دوست و پیار اور یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے معاملے میں وارفتگی کا معاملہ اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا کتنا بڑا عزاز ہے آپ یہ ساب لگائیں ہم لوگ کسی بھی اچھے شخص کے ساتھ چار قدم چلنے تو ہم فخر کرتے ہیں ہم ناز کرتے ہیں فلان شخص کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سفر کیا ہے اس کے ساتھ میں نے جو اینا وہ وقت گزارا ہے آپ اگر اپنے استاز اپنے والد اپنی والدہ یا اپنے پیرو مرشد یا کسی عظیم شان ہستی کے ساتھ آپ مکہ مدینہ کا سفر کریں تو آپ فخر کرتے ہیں تو آپ ہی ساب لگائیں میرے دوستو وہ کتنی بڑی ہستی ہے جنہوں نے سفر رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کا قرب جن کو ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو اہنا وہ مکہ کا سفر کر رہے ہیں اور رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے ابو بکر صدیق تم اگر چاہو تو میرے ساتھ نہ بھی جاؤ تو تمہیں اجازت ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ میری ہمراہی میں اگر تم سفر کر رہے ہو تو تمہیں مشکت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے غم بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے حملہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی مرضی ہے تو سیدونا صدیق اکبر نے اس وقت جو کلمات کہے جو آپ نے بات کہی وہ بات بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے آپ نے جو بات اس وقت کہی کہ حضور اگر میری زندگی اتنی ہو جتنی کائنات کی زندگی ہے اور اس وقت اگر مجھ روزانہ آپ کے نام پر مار بھی کھانا پڑے مجھے موت بھی نہ آئے تو مجھے اگر کہا جائے کہ تم ان کے ساتھ رہو گے تو میں پھر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا تو وہی بات جو حضرت علی سے رسول اللہ نے فرمائی تھی وہی بات حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کہی اے ابو بکر تمہاری اس گفتگو کی تصدیق اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اللہ رب العالمین تمہاری اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اللہ پھر یہ چلے حجرت کے لیے تو جو آپ نے دیکھا ہوگا حجرہ روڈ بھی ہے حجرت روڈ کہلاتا ہے مکہ معظمہ میں جہاں ہمارے یہ پاکستان اور ہندوستان کے زیادہ تر حاجیوں کی رہشیں جس سائٹ پر ہوتی ہیں آپ عمرہ کرنا جاتے ہیں تو ایک راستہ خلیل ابراہیم خلیل روڈ ہے اور دوسرا راستہ حجرہ روڈ ہے تو یہی منصوب ہے اس حجرت کی طرف حضور علیہ السلام یہاں سے چلتے ہوئے اگر آپ نے عمرہ کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے جبل سور کا جو سفر ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں جبل سور کی طرف آپ نے سفر کیا یعنی یہ روٹ جو تھا وہ نارمل جو مدینہ کا روٹ تھا دینے کے راستے پر آپ نے چڑھنا تھا تاکہ حکمت بھی اپنی امت کو سکھانی تھی کہ دشمن جب تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو اس وقت تم نے حکمت سے کام لینا ہے تو وہ حکمت سکھانا مقصود تھی تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ کوئی پریشانی آ جائے معاملہ ہو جائے تو وہاں اندہ دھن معاملات نہیں چلائے جاتے بلکہ وہاں حکمت سے دانائی سے لیڈ کیا جاتا ہے معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے تو حضرت رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ حکمت کا اظہار فرمایا اور حالانکہ دیکھیں آپ اگر کسی سیدھے راستے سے بھی چلے جاتے تو آپ جب اللہ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے تو کون آپ کو پکڑ سکتا ہے یعنی آپ جب اپنے حساب لگائیں کہ اپنے حجرے سے آپ باہر نکلے تھے تو اس وقت آپ کفار جو آپ کو شہید کرنے کے پیدار پہ تھے ان کا پہرہ تھا تو ان کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے حضور علیہ اسلام وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا تھا ایک چیز یہ حضور کا اختیار آپ کی پاور آپ کی طاقت آپ پر اللہ تبارک قوات اللہ کے رحمت کا احسار اور آپ پر اللہ کا انام یہ چیز اللہ ایک جانب دکھا رہا ہے اور دوسری جانب جو مدینہ کو راستہ سیدھا سیدھا جاتا ہے ادھر سے آپ نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ نے پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا یہ دو چیزیں ہیں یہ سمجھنے والی پہلی چیز تو ہے اس میں اللہ اپنے نبی کی طاقت اور اپنے نبی کے اوپر اللہ رب العالمین کا احسان اللہ کا فضل یہ اللہ دکھا رہا ہے اور دوسری جانب اللہ رب العالمین کے نبی چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں امت کے ہدایت کا وہ نور ہوتے ہیں تو وہ بھی دکھایا جا رہا ہے اگر تمہیں کوئی دشواری آ جائے تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تمہارے کوئی معاملات ہوں تو پھر تمہیں حکمت کے ساتھ بھی چلنا ہے یہ چیزیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو رسول آشمی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے یہ جبل سور کی جانب جو ہے ایک مکہ میں پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں دوسرا ہے جبل نور جہاں پر گھار ہرا ہے جہاں حضور علی اسلام پر پہلی وہی نازل ہوئی جہاں پر مسلمان جا کے زیارت بھی کرتے نوافل بھی پڑتے دوسرا جو پہاڑ ہے جبل سور یہ حضور پاک علی صلی اللہ وآلہ سور ہے سور بیل کو کہتے ہیں تو یہ چونکہ بڑا چوڑا اور بیل کی طرح اس کی حیت بن جاتی اس لئے اس کو آل عرب جو ہیں چونکہ پہاڑ ہوں جانور ہوں ہر چیز کا نام رکھ دیا کرتے تھے تو اس وجہ سے اس پہاڑ کا نام جبل سور بنا تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کی ایمانی کیفیت آپ کے دل کے اندر حضور علی صلی اللہ کی محبت اور عشق کا آپ اس بات سے اظہار کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں پیچھے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضور علی صلی اللہ نے پوچھا ابو بکر یہ کیوں بار بار آپ جہتیں بدل رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں کہا کہ حضور بس آپ سے محبت ہے دل میں جب خیال آتا ہے کہ دائیں جانب سے کوئی تیر نہ آ جائے تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں اس طرح تمام جہتوں میں مجھے یہ خیال تڑپاتا ہے تو میں جہت بدل لیتا ہوں کہ وہ تیر یا وہ کوئی بھی دشمن کی طرف سے اٹھنے والا تھیار وہ آپ کی طرف پہلے صدیق اکبر کے جسم کو لگے تاکہ آپ پر دکھ یا تکلیف کی گھڑی یا لمحہ نہ آنے پائے اللہ رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے عاشق حضور فخر عالم کے ساتھ سچا پیار کرنے والے اپنی جان اپنا تن من دھن اس سب چیزوں سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے والے اور جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جس وقت تک تم مجھ سے اپنے ماں باپ اپنی اولاد تمام انسان یہاں تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو تو تمہارا ایمان کامل نہیں وہ کاملیت وہ ایمان کی نورانیت وہ ایمان کا عروج وہ ایمان کا حقیقی فہم وہ ایمان کی معرفت وہ ایمان کا نور وہ تمام چیزیں اگر آپ نے کسی شخص میں دیکھنی ہے تو وہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی شخصیت ہیں کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنی پوری شخصیت کو حضور علی صلی کے اوپر فیدا کر دیا اللہ اللہ جب شور پر چڑے ہیں تو ریویتوں میں آیا ہے کہ حضور علی صدیق اکبر نے بٹھا لیا تھا اللہ اکبر یہ عام بات نہیں ہے نبوت کا جو وزن ہوتا ہے نبوت کی شان ہوتی ہے اس کو کندوں کے اوپر لانا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے یہ سعادتیں ملی ہیں حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ غار صور میں حضور فقر علی صلی تشریف فرما ہوئے ہیں حالانکہ جو سفر ہے غار صور کا اچھا چنگا بھلا نوجوان بھی چڑھتے چڑھتے تھک جاتا ہے اور وہ حضور علی صلی کی خدمت میں وہاں پہنچے اپنی چادر مبارک کو ٹکڑے کیا وہاں پر مختلف سراخوں کے اندر رکھا گئے کوئی کیڑا مکوڑا کوئی نقصان دینے والی چیز نہ اندر آ جائے حضور نے ارام فرمایا اور پھر وہ اپنے واقعہ سنا ہوا ہے کہ سامپ تو یہ کتنا عظیم و شان خاندان ہے کہ آپ کی بیٹی دودھ لے کر اور کھانا لے کر غار کے اوپر چڑھتی تھی حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ کی بہن تھی وہاں آیا کرتی تھی ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور کھانا پیش کر جایا کرتی تھی اور آپ کے جو غلام صدیق خدمت کر رہے ہیں پورا کنبہ حضور فقر عالم علی صلی کی خدمت کو اپنے لئے عزاز سمجھ رہا ہے کتنا بڑا خاندان کتنا بڑا نام ہے اور پھر وہاں سے مدینہ الرسول پہنچے ہیں اللہ یسرب کو مدینہ پہنچنے کے لئے حضور کے قدم لگے ہیں حضرت سعادتوں سے بھرا ہوا سفر ہے رحمتوں سے لبریز سفر ہے کرم نوازیوں کا سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے محبت کا سفر ہے وہ سفر ہے ہجرت کا سفر جہاں قدم قدم پر سعادتیں برکتیں رحمتیں حضرت ابو بکر صدیق پر نچھاور ہو رہی کی مہار تھامے تھے رسول اللہ کے قرب میں تھے آپ کی خدمت میں تھے کتنا نوازہ ہوگا اللہ کے حبیب نے حضرت سعیدنا صدیق اکبر کو اس کا اندازہ میرے دوستو یہ انسانی عقل اور انسانی نظر جو ہے وہ نہیں لگا سکتی ہے تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں قبہ کی بہاریں لوٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے پھر یہ کافلہ مدینہ میں پہنچا ہے تو مسجد نبوی کی تعمیر ہونے جا رہی ہے تو مسجد نبوی کی پہلی زمین خریدنے کی سعادتیں بھی ابو بکر کو ملی ہیں کون کون سی سعادت میاں ان سے چھینو گے جو ان سے محبت نہیں رکھتے اللہ اکبر ہم کسی کا نام تو نہیں لینا چاہتے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سعادتوں کا اتنا لمبا سفر ہے اتنی لمبی فہرست ہے اس کو تم گنتے جاؤگے تو زندگیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی لکھنیا چاہو گے تو تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے سیدنا سدی کے اکبر کی عظمت کو شمار نہ کر سکو گے ان کے مقام کو تم محسوس بھی نہیں کر سکو گے اور ان کی عظمتوں کی بلندیوں کو دیکھو گے تو تمہاری دستاریں بھی گر جائیں گی اور تمہاری عقل کا کے مر جائے گا لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کی جو چوٹی ہے اس کو تم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ عظمتیں حبیب خدا کے قرب سے ملی ہیں محبوب خدا کے قرب سے ملی ہیں یہ سعادتیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک علی صلی اللہ و میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان سعادتوں کو واپس لینے والے ان سعادتوں کو چھیننے والے حضور علی صلی اللہ و السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بڑی شان عطا کی ہے بڑی عظمت عطا کی ہے بڑا مقام عطا کیا ہے میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں اللہ اللہ وہ مدینہ جو کون این کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے یا خدا وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اللہ میں اور آپ مدینے آتے ہیں حضور کے روزے کو دیکھتے ہیں آنکھیں جو اینہ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہاتی ہیں دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ایک خوش نصیب ہستی ہیں جو اس مبارک مدینہ میں حضور پاک علیہ صلی کے ساتھ مدینے پہنچے ہیں حضور جان رحمت کے ہمراہ مدینے پہنچے ہیں حضور کے قرب میں مدینے پہنچے ہیں جنہوں نے مدینے میں آتے حضور کو دیکھا ہے حضور کی نشست و برخواست کو دیکھا ہے حضور کی خطبات کو مدینے میں سنا ہے حضور کی تلاوت کو مدینے میں سنا ہے حضور کی مجلس کو مدینے میں دیکھا ہے حضور علیہ سلام کے چہرہ پر نور کو بار بار مدینے میں تکا ہے مجھے بتائیے اس پیارے صدیق کی کیا شان ہوگی کہ جن کے پیسے سے مسجد نبوی کا پلوٹ خریدا گیا حضور پاک علیہ سلام نے اس مسجد نبوی کی خود تعمیر فرمائی اور حضور علی صلی اللہ سلام نے خود پتھر اٹھائے اور اس کی بنیادوں میں رکھا تو یہ سعادتوں کا سفر یہ صدیق اکبر کا یہ میرے دوست تو چلتا رہا اور پھر یہاں تک بدر مار کا درپیش ہوا تو اس وقت بھی حضرت علی المرتضی شر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم خود فرمایا کرتے تھے کہ جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی بدر کا مار کا لڑا جا رہا تھا تو اس وقت حضور علی صلی کے لیے صحابہ اکرام نے چھپ پر اس کو عربی میں عریش کہتے ہیں آج بھی وہاں مسجد عریش جو ہے وہ وہاں پر بنائی گئی ہے اس یاد میں حضور پاک علی صلی جہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور وہاں حضور علی صلی و سلام تشریف فرما ہوئے تو حضور علی فرماتے ہیں اس دن ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بہادری اگر کسی شخص نے دکھائی ہے تو وہ حضور ابو بکر صدی کی شخصیت ہے کہ جو حضور علی صلی کے قرب میں کھڑے رہے کہ کدھر سے بھی کوئی دشمن حملہ آور ہو تو وہاں دفاعی پوزیشن کے اوپر حضرت ابو بکر صدی کو میدان کارزار میں حضرت علی کی تلوار جو ہے وہ کافروں کی گردنیں اڑا رہی تھی اور سب سے زیادہ دشمنان رسول کو واصل جہنم جس تلوار نے کیا تو وہ ذلف قار حیدری ہے حضرت ابو بکر صدی کی شخصیت ہے تو یہ چیزیں بیان کرنے والے خود حضرت علی مرتضی شیر خدا کر رماللہ تعالی وجہہ الكریم ہے تو میرے بھائیو اور جمعہ مبارک میں الحمدللہ مسجد صدی کے اکبر دار علوم سیدہ فاطمہ کی بیشمنٹ میں چونکہ ہماری بہنیں بھی گفتگو سن رہی ہوتی ہیں تو یہ عزاز حاصل ہے ہمیں کہ الحمدللہ ہم صحابہ کی زندگیوں پر اور ان کے جذبوں پر اور ان کے عشق رسول پر ہم الحمدللہ تعالی گفتگو سنتے ہیں اور یہ پورا سال ہے کہ ہم سنتے چلے آرہے اور آج تو ہمارے جو وہ ہم حضور پاک کے سچے آشق سچے آپ کے محیب اور سچے عمتی حضرت ابو بکر صدیق کی گفتگو سن رہے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھے ہوئے گفتگو کرنے کا شرف اور حضور کے چہرے کو دیکھنے کا شرف اگر سب سے زیادہ کسی حسطی کو حاصل تھا تو وہ جناب سیدنا صدی کے اکبر کی حسطی تھی کہ حضور فخر عالم علی صلی اللہ وسلم کے چہرے کو تکتے رہتے تھے اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضور علی صلی اللہ سلام سے کوئی بھی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ پوچھتے تھے اور پھر ایک طرف حضور پاک کا حجرہ مبارک تھا اور باب السلام جیدر سے آپ حاضری دیتے ہیں اس طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گھر مبارک تھا تو آپ اپنے کھڑکی کھول کے رات کے وقت مسجد انہوی کی طرف دیکھا کرتے تھے اور آپ ساری ساری رات بعض دفعہ جاگتے تھے آپ کے بچے اور گھر والے آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اس قدر کس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں بار بار دیکھتے ہیں کیونکہ سامنے حضور پاک کیا آستانہ تھا اور نبی پاک علی اسلام کے آستانے کا درواز آتا جہاں آج ریاض الجنت ہے جس میں آپ خوش نصیب حاضری دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے کرم سے دعائیں مانگتے ہیں وہاں پر آپ عبادت کرتے ہیں تو حضور علی اسلام کو یہ تکہ کرتے تو آپ ارشاد فرماتے کہ میرے جو طبیعت میں کا وقت ختم ہو جائے اور میں حضور پاک علی مسجد میں آئے اور میں جا کے ان کی زیارت کروں یہ تھا آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے دل میں ارمان کون سا ہے آپ کے دل میں خواہش اور شوق اور تمنا کس چیز کی ہے ہم دیکھیں ہمیں تمنا ہوتی ہے میرا بڑا گھر بن جائے گاڑی آ جائے کاروبار بڑا ہو جائے ہوتی ہیں ہم سب کے میرے دل میں بھی آپ کے دل میں میرے بچے پڑ جائیں میں ترقی کر جاؤں شہرت پا جاؤں عزت یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہوتی لیکن حضرت ابو بکر صدیق پر قربان جائیں آپ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے اللہ اکبر تو آپ کہتے میرے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ حضور ہوں میں اور حضور کو دیکھا کروں میں نبی پاک کو دیکھا کروں میں نبی پاک کے چہرے کے اوپر میری نگاہ پڑی رہے اللہ اکبر میرے دوستو کتنی بڑی شخصیت ہیں حضور جان رحمت علیہ صلات و سلام جب غزو تبو کو اور آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے تو صحابہ نے بہت کچھ پیش کیا اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ لاکہ پیش کر دیا حضرت عمر اس نے سوچتے رہے کہ آج میں ضرور سبقت لے جانے والوں میں ہو جاؤں گا اور آپ نے گھر کا آدھا سمان لے آئے اور پھر حضور نے پوچھا ابو بکر تم کتنا لائے عمر تم کتنا لائے حضرت عمر نے کہ میں گھر کا آدھا سمان لے آیا اور سجد صدیق اکبر نے کہ حضور میں گھر میں اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں باقی سارا کچھ لے آیا ہوں اللہ اس وقت حضور مشکر آئے اور تمام شہابہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو حضرت صدیق کے اکبر اس طریقے سے اپنا سب کچھ لٹانے میں پیش پیش رہتے تھے حضور پاک علیہ صلی وآلہ کے سچے عاشق اور سچے محب تھے ہر جگہ نبی پاک علی صلی وآلہ کے قرب میں رہے اور ان کو یہ خوش نصیبی ان کی یہ سعادت مندی کہ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بڑی برادری کوئی بڑے نصب حسب کا بندہ آپ کے گھر میں اس کی برات آئے اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہو اور اس کے لئے جو ہے وہ آپ کے گھر میں جو دلہ آئے وہ بڑے نام کا ہو اور بڑے حسب نصب کہو تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میاں ہمارے گھر میں الحمدللہ بڑے عالی قسم کے لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں کتنا یہ گھرانہ خوش نصیب ہے جن کے گھر میں برات آئی ہے رسول اللہ کی اور نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے جن کی بیٹی سے آپ نے شادی فرمائی نکاح فرمایا اور وہ محبوبہ محبوب خدا بنی حضرت سیدات عائشہ صدیق طیبہ طاہرہ تو حضرت عبو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہیں جن کو ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین نے بڑی برکات عطا فرمائی ہے اور پھر نبی پاک علیہ سلام جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے اس وقت آپ کے مسلے پر چند نمازیں جو پڑھانے کا شرف حضور علی صلی کی ظاہری حیات کے آخری دن ہیں اور آپ کے مسلے پر کھڑا ہونے کا شرف جن کو ملا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی میں بلکہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ نماز پڑھا رہتے حضور نے حکم دیا تھا کہ اب بکر میری جگہ پر نماز پڑھا رہتے اس دوران حضور علی السلام نے آپ اپنے آستانے کے جو کھڑکی تھی اس کا کپڑا پردہ ہٹایا اور اس طرف آپ نے نگاہ ڈالی اپنے صحاب کو دیکھنے کے لیے اب بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو تمام صحاب نے ایک سائیڈ پر دیکھنا شروع کر دیا حضور کے چہرے کو کہتے ہیں کہ چہرہ ایسے دکھ رہا تھا جیسے قرآن کے ورک ہوتے ہیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنا مسلح چھوڑنے لگے تو نبی پاک نے کہا کہ نہیں ابو بکر اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو مسلح جو ہے وہ تم نہ چھوڑو آپ اپنی جگہ پر جو ہے وہ پھر ٹھہرے رہے اور اپنی نماز کو مکمل فرمایا دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان اس لیول کا تھا جب نبی پاک علی سلام دنیا چھوڑ آگئی آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیا کرتے تھے مزدوری کرتے تھے تو صحابہ نے منت کی کہ حضور آپ اگر مزدوری کریں گے تو یہ نظام حکومت اور نظام خلافت کون دیکھے گا آپ حسب ضرورت اپنے لیے جو ہے نا حسب ضرورت اتنا منتخب کیا کہ بوقت وفات حضرت ابو بکر صدیق کے وسال کے دن چل رہے ہیں تو بوقت وسال اور وفات آپ نے جو ہے آپ کے گھر کے اندر کفن کے بھی پیسے نہیں تھے اتنی ایمانداری سے اور پروٹوکول سے آپ نے خلافت کے ذمہ داریوں کو سبھالا اور نبی پاک کی میں شروع میں کہا تھا کہ آپ کے گفتگو کے اوپر کامل ایمان رکھنے والی ایسی شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کہ آپ نے جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ نے ایک مشن کے لئے صحابہ کو کہا کہ ان کو بھیجنا چاہیے اللہ اکبر حضور پاک نے جب وہ مشن کے لئے افراد کو منتخب کیا ایک کو امیر بنا دیا تو جب نبی پاک وصال فرما گئے تو بہت سارے مشورے آئے کہ اب حالات جیسے نجد کی طرف مسائلما قذاب کا فتنہ تھا مختلف فتنے اٹھ رہے تھے اور اس کافلے کے اندر خالد بن ولید اور دیگر بڑے جیسے صحابہ تھے تو ان کی ضرورت تھی مدینے میں مشورہ دیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو اس وقت بات کہی تھی میرے دوستو قیامت تک مسلمانوں کے لئے اس کے اندر بڑا سبق ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہاں جانور بھی آجائے مدینے میں اور وہ ابو بکر کو نوچ بھی لیں تو ابو بکر اس کافلے کو نہیں روکے گا جس کافلے کو روانہ کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے یہ چیز تھی حضور پاک علیہ السلام کی گفتگو پر نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر جو یقین کامل تھا جو یقین محکم تھا حضرت ابو بکر صدیق کو وہ بڑا کامال تھا اور اگر وہ یقین آج کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر اتان کرنے لگ جائیں کہ ماذ اللہ انہوں نے خلافت کو غصب کیا یا وغیرہ میرے دوستو وہ ایسے لوگ نہیں تھے ان کی اسٹری پڑھیں ان کی وہ تاریخ پڑھیں پوری حضور پاک علی صلی ساتھ ان کا جو وقت گزرا ہے جو انہوں نے حضور علی اسلام کی خدمات میں اپنا تنمن دھن جو ہے وہ قربان کیا ہے اس اسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کی کہتے نا چار طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے ہم لوگ اپنی زندگی میں دین کے لیے ایک وقت کیا ایک دن کیا دس منٹ کی نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہم بات کرتے ہیں ان کے اوپر تبصر اگر کریں تو پھر بان کر دیا اور نبی پاک کو اتنا خوش کیا کہ حضور جبل اہد پر کھڑے تھے تو نبی پاک نے جبل اہد محبت سے لرزنے لگا تو حضور نے اپنی ایڑی ماری اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر نبی کھڑا اور صدیق کھڑا شہید کھڑے ہیں تو یہ حضور پاک نے پھر ان کو یہ سادتیں عطا کی ہیں کہ جن کی زبان سے حضور اپنی زبان سے جسے صدیق کہہ دیں تو وہ جھوٹا کہاں سے ہو سکتا ہے وہ سچا ہی سچا ہے اور وہ سچے تھے سچے ہیں اور قیامت کے دن سچوں میں ہی انہوں نے کھڑا ہونا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ان کا تذکرہ کرتے اور ہم اس مسجد میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہی حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر ہے میرے دوست تو اس مسجد کے ساتھ جڑے رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں ہمارا یہ جمعہ مکہ معظمہ میں ہے ہم یہاں آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں الحمدللہ تو آپ بھرپور طریقے سے آپ مسجد صدیق اکبر کے ساتھ اپنے جذبات کو اپنی خدمات کو اپنے وقت کو اپنے سرمائے کو اس کے میں دعا گوں مسجد میں آتے ہیں خدمت کرتے ہیں جمعہ والے دن صفائی کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ نوجوان اس سے کئی گناہ زیادہ نوجوان ہمارے مسجد صدیق اکبر سے وبستہ ہو جائیں نشے کی لانت ختم ہو جائے بدکاری کی لانت یہاں سے ختم ہو جائے پاکیزگی تقوی پھیل جائے میری بہن متقی پریزگار اور چادر تطہیر حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر کا سایہ ان کو نصیب ہو جائے اور ہمارے نوجوانوں کو حضرت امام حسن حسین کی جوانیاں اس ان کی برکات مل جائیں پاکیزہ ہو جائیں یہ کاروبار میں ترقی کریں یہ علم میں ترقی کریں یہ مختلف ملکوں کے سفر پر جائیں جو گیو میں وہ کامیاب ہو جائیں اور ہمارا علاقہ سمر جائے یہاں کہیں بھی کسی بھی گلی میں نشہ نہ بکے چوری نہ ہو ہر گھر میں خوش آئے ہر گھر ترقی کرے ہر گھر کا بچہ ترقی کرے ہر گھر کے اندر علم کا نور پھوٹے یہ بہت شاری دعائیں جو ہیں الحمدللہ یہ دل سے نکلتی ہیں کر رہے ہیں کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا پروژیکٹ مکمل کرنے کہ اللہ نے ساتھ دی ابھی بھی الحمدلللہ ٹائل کا مسجد کے نام سے ہزار پانچ سو اپنی جیب میں بس آپ رکھ دیا کریں اور انشاء اللہ اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ترقی آپ کی صحت میں ترقی آپ کے شعور میں ترقی اور آپ کی اولاد میں برکت کی صورت میں آپ کو ضرور ملے گا اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر مسجد صدیق اکبر اور دار العلوم سیدہ فاطمہ یوں ہی چمکتا دمکتا رہے آباد رہے سلامت رہے آپ کے لئے مکہ مکرمہ کے پرکی فضاؤں میں بہت ساری دعائیں آمین یا رب العالمین